مہترم خواتین و حضرات کرونا کے حوالے سے ایک ماہر نفسیات کے مشورے آپ سے شیئر کرتے ہیں جو کہ آج کل کی محدود زندگی میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو کر ہم بہت سی ذہنی پریشانیوں اور دباؤ سے بچ سکتے ہیں مشورہ نمبر ایک اپنے آپ کو کرونا وائرس کی خبروں سے دور رکھئے اس مرض کے بارے میں آپ کو جتنا جاننا تھا آپ جان چکے ہیں مشورہ نمبر دو اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد جاننے کی کوشش نہ کریں یہ کرکٹ میچ نہیں ہے کہ سکور جاننا ضروری ہو مرنے والوں کی تعداد دوسروں سے شیئر مت کیجئے دوسروں کا دل اور دماغ کمزور ہو سکتا ہے وہ ایسی خبریں سن کر بیمار پڑھ سکتے ہیں مشورہ نمبر تین انٹرنیٹ پر ڈھونڈھونڈ کر کرونا کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کریں اس سے آپ کے دماغی طور پر کمزور ہونے کا خدشہ ہے مشورہ نمبر چار ہمیشہ کرونا کے بارے میں سوچتے رہنے سے آپ ڈپریشن یا نروس پریکڈاؤن کا شکار ہو سکتے ہیں مشورہ نمبر پانچ قرآن مجید دینی تعلیم یا پسندیدہ کتابیں پڑھ کر وقت گزاریے اور بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت سرف کریں بے فکر رہنے کی کوشش کریں اس سے آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا جو ابھی بہت ضروری ہے مشورہ نمبر چھے ووٹس ایپ اور فیس بک کی خبروں پر تصدیق کیے بغیر بھروسہ نہ کریں مشورہ نمبر سات خدا کی رحمت پر بھروسہ کریں اور یہ یقین رکھیں کہ جس طرح ہر بلا ایک دن ٹل جاتی ہے یہ بلا بھی ٹل جائے گی انشاءاللہ جس طرح ہر بھی ٹل جائے گی